دوستو ایک سامنے کی بات ہے ایک دن ایک بیڑیوں کو جنگل میں بیل کا ماس ملا بیل لالت سے ماس کھانے لگا اس کے گلے میں ہڈی کا ٹکڑا فز گیا اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا اور اس کا دم گھٹنے لگا اچانک بیڑیوں کو یاد آیا کہ اس کے پاس ایک سارس رہتا ہے بیڑی سارس کے پاس گیا اور مدد کی بھیگ مانگی اور بدلے میں انعام دینے کا وعدہ کیا سارس کو بیڑی پر دعائی اور وہ مدد کے لیے تیار ہو گیا بیڑیے نے اپنا جبڑا چوڑا کیا اور سارس نے آسانی زہدے نکال لی پھر سارس نے بیڑیے کو وعدہ کیا گئے انعام کی یاد دلا دی سارس بیڑیے نے کہا کیا انعام بیڑیے نے ٹپنے گی جب تمہاری چوج میرے موں کے اندر تھی تو مجھے کار سکتا تھا بس آباری رہوکی میں نے ایسا نہیں کیا سارس کی پرتگریہ سے پہلی سوارتی بیڑیہ بھاگ گیا سکچا دیا اور لالچ ایک ساتھ نہیں چلتے